اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہیل سینٹر کی طرف سے ماہر نفسیات حکیم ڈاکٹر ارشاد سین تمام ناظرین کو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج کا ہمارا ٹاپک بہت اہم ہے ایک ایسی بوٹی کے بارے میں کہ جس کے استعمال کرنے سے ایک بہت ہی خطرناک اور محلق بماری شگر انشاءاللہ بہت ہی جلد چند دنوں میں ختم منا شروع ہو جائے گی اور آپ کا شگر کا لیول انشاءاللہ چند دنوں میں نارمل ویلیو پر آ جائے گا جو لوگ شگر کی وجہ سے پریشان ہیں کہ شگر کی وجہ سے بہت کمزوری ہو گئی ہے جسم میں شدید دردیں کرتی ہیں پاؤں سے سیکھ نکلتا ہے پاؤں کے اندر شدید جلن ہوتی ہے جسم میں شدید درد ہوتا ہے شگر کی وجہ سے شگر کی وجہ سے جسم میں کمزوری ہو گئی ہے شگر کی وجہ سے جتنے بھی شمٹم ہیں انشاءاللہ آج میں آپ کو ایک ایسی بوٹی بتانے والا ہوں جس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اللہ پاک کے کرم و فضل سے آپ کے شگر کے مسائل دور ہو جائیں گے ایک ایسی بوٹی جس کو انسولین بوٹی کہتے ہیں ہمارے ملک میں بہت ہی عام پائی جاتی ہے جو وہ بوٹی ہے جس کے ذریعے سے انسولین تیار کی جاتی ہے جو شگر کے مریض استعمال کرتے ہیں وہ بوٹی اس کی شناخت میں کراؤں گا میں اپنی ویڈیو کے اندر بھی دکھا دوں گا اور سٹارٹ پہ دیو ہوگی بہ آسانی آپ پہچان سکتے ہیں یہ بوٹی ہمارے ملک میں پارکوں میں مخلیف جگہوں پر بہ آسانی مل جاتی ہے اس کی شناخت جے ہے کہ اس کے پتے کو آپ نے توڑ کر زبان پر لگانا ہے اس قدر کڑوی ہے کہ آپ نے زبان پر لگانا ہے تو آپ کو فیل ہوگا کہ کس قدر کڑوی ہے کہ موں کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے موں کڑوی ہو گیا ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے تک آپ کے موں کا ٹیسٹ کڑوی ہو جاتا ہے اس کے استعمال کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کے تازہ پتوں کو آپ نے توڑنا ہے توڑنے کے بعد آپ نے اس کو دونے کے بعد شاؤں میں رکھ لیں جب خوشک ہو جائیں کہ اس کو فریج میں رکھ لیں ارزانہ آپ نے ناشتے سے ایک گھنٹہ پہلے اس کے دو سے تین پتے صرف استعمال کرنے ہیں کھانے ہیں اور اس کے ایک گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے یہ ہی سلسلہ آپ نے بیس سے تیس دن تک استعمال کرنے ہیں صرف ایک مہینہ استعمال کرنی ہے جبوٹی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں بعد آپ کی شگر نارمل ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے جسم میں شگر کی وجہ سے جو سمٹم ظاہر ہوتے ہیں جسم میں دد کرتا ہے تکاوٹ ہو جاتی ہے سانس پھولتا ہے ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے شدید درد ہوتی ہے چلا نہیں جاتا پرانے سے پرانے زہم ہیں ٹھیک نہیں ہو رہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے سے چند دنوں میں اللہ پاک آپ کو شفاہ تا فرمائیں گے آپ کے شگر کا لیول نارمل ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایک ایسا نسکہ ہے یہ ایک ایسا ٹوکہ ہے جس کے استعمال کرنے سے بہت سے مریضوں میں اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے شفاہ پہنچائی اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ہمارے سینٹر کے تھرو سینکڑوں مریض اس کے ذریعے سے ٹھیک ہو گئے ہیں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے احسانیہ پیدا فرمائے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایک آم کے بٹن کو دبا دیں پاکستان پائن دابار